محمد حسین آزاد کا نظریہ اردو بریج بھاشا سے نکلی ہے اس کی تائید میں کئی خیالات ملتے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلا نام محمد حسین آزاد کا لیا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو بریج بھاشا سے نکلی ہے مولانا امام بخ سہبائی نے آثار و سنادیت کی تقریز میں اس کی تائید کی ہے اس خیال کے پیچھے کچھ تاریخی اور لسانی وجوہات بھی ہیں اس لیے کہ اردو نے بریج بھاشا سے کئی لسانی اثرات قبول کیے ہیں بعض ناقدین کے مطابق بریج بھاشا کے تعاون سے ہی اردو لہجے کو میار حاصل ہوا ہے مثلا بریج بھاشا میں مصوتہ اے استعمال ہوا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے پیسہ بیل میل وغیرہ جبکہ بھاپال اور ٹانک وغیرہ میں پیس پیسہ بیل میل بولنے کا رواج ہے یعنی یہاں اسے زیر لگا کر پڑھا گیا ہے دراصل اہد قدیم میں سنسکرد زبان و عدب ایک نمائع حصت رکھتی تھی لیکن بعض زباندانوں کی پابندیوں اور جکربندیوں کی وجہ سے ضرورتوں کی بنا پر سنسکرد کی جگہ پراکرد نے لے دی جو عوام کے مزاج کے زیادہ قریب تھی اس وجہ سے پراکرد کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا جس میں مذہبی عدب زیادہ پایا جاتا ہے پراکرد کے ساتھ ساتھ شورسینی اب بھرنش نے اپنا مقام بنایا شورسینی اب بھرنش مطرح اور اس کے اطراف میں بولی اور سمجھی جانے والی مقامی بولی برج بھاشا عوام کے دلوں اور ضرورتوں کا مرکز رہی پراکرد اور اب بھرنش کے زبال کے بعد برج بھاشا نے پوری قوت کے ساتھ اپنی تاریخی وراثت کو سنبھلا دور جدید کی دو بڑی زبانیں ہندی اور اردو قوائد کے اعتبار سے برج بھاشا کے بہت قریب ہیں صرف رسم الخط کی بنیاد پر دونوں نے اپنی جدگانہ حیثیت منوائی اس لئے بعض ماہرینی لسانیات اردو کو برج بھاشا کی دین کہتے ہیں دونوں نے اپنی جدید کی دین ساتھ کیا لینا تاریخی جدید کی دین کہتے ہیں بھی نمی جدید کی دین کہتے ہیں اپنی جدید کی دین کہتے ہیں اپنی جدید کی دین ہے موسیقی